اسلام علیکم میں ہوں تلہا شہزاد پوری دی اڈریسٹ ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے پلیٹ فارم سے آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہیں اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ اگر بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر انویسمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک سٹی کے اندر انویسمنٹ اپنا جو سٹیک جو لگانے جا رہے ہیں وہ ایک سٹی کے اندر لگانے جا رہے ہیں اس طرح کراچی میں بہت سے ریاض ہیں اور ہم آج بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ ہمیں بائنگ کرنی چاہیے اسی طرح بھیریہ ٹاؤن کراچی بھی ایک سٹی کی طرح ہے ایک پروپر سٹی ہے اور اس میں انویسمنٹ کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہاں پر انویسمنٹ کرنی چاہیے اس طرح کراچی میں آپ سمجھ لے کہ ہم نورت ساؤت ایسٹ ویسٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم ائرپورٹ کو بسیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈیفرنٹ ایمنٹیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مین مارکٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پہ کون سی لوکیشنز جو ہیں وہ یہ جو میں نے آپ کو ساری جگہیں بتائی ہیں یہ اگر قریب ہیں تو ہم وہاں پر جو ہے وہ بائے کریں اسی طرح ہم پورش ایریاز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں بعض وقت ہم بلوکس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں بعض وقت ہم سوسائٹیز کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کے تحت جو ہے ہم کہیں جا کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں کہاں پر جو ہے وہ بائنگ کرنی ہے تو اسی طرح بہری ٹاؤن کراچی بھی ایک مکمل سٹی ہے اور اس کو سمجھ لینا بہت زیادہ ضروری ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ یہی ساری چیزوں کو ڈسکس کروں گا کہ کہاں پر جو ہے وہ بلوٹ بائنگ کرنا چاہیے کہاں پر جو ہے آپ انویسمنٹ کر سکتے ہیں کہاں پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں اور کون سے پریسنٹ کے اندر جو ہے وہ کتنے گز کے بلوٹس موجود ہیں ان ساری چیزوں پر انشاءاللہ میں آج نظر ڈالوں گا تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں پریسنٹ ون کی تو پریسنٹ ون جو ہے وہ یہ پریسنٹ ہے یہ بیسیکلی یہاں پر جو ہے وہ بہری ڈاؤن کراچی کی انٹرس ہے یہاں سے اور ہمارے لیفٹ سائٹ پہ ہی جو پہلا پریسنٹ آتا ہے وہ پریسنٹ ون آتا ہے اچھا ڈسکیشن آگے بڑھانے سے پہلے ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے پہلے وہ میں آپ کو بتا دوں پھر ہم ڈسکیشن آگے بڑھائیں گے وہ یہ کہ جو 400 فیٹ وائد روڈ چل رہا ہے مین جنہ ایوینیو کا میں اگر اس کی بات کرلوں تو وہ یہ روڈ ہے یہ روڈ ہے تھیم پارک جیسے ہم کروس کرتے ہیں تو یہ آگے کی طرف یہی روڈ جو ہے وہ کنٹینی ہو رہا ہے یہ آگے کی طرف تو یہ یہ جو لائن میں نے آپ کو ڈراؤ کر کے دکھائی ہے یہ بیسیکلی مین جنہ ایوینیو کی لائن ہے یہ مین جنہ ایوینیو 400 فیٹ وائد روڈ ہے اچھا اب ہم اگر پریسنٹ ون کی اگر میں بات کرلوں تو پریسنٹ ون میں بہریہ ڈاؤن گراچی نے جو ہے وہ جو لانچنگ کی تھی وہ 50 لیگ روپیز میں لانچ کیے تھے اور یہ مین جنہ ایوینیو کا پریسنٹ ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ مین جنہ ایوینیو چل رہا ہے تو یہ مین جنہ ایوینیو پر لوکیٹڈ ہے یہ پریسنٹ 50 لیگ روپیز میں لانچ کیا تھا اور آج اس کی کافی زیادہ پریس جو ہے وہ ہائی ہو چکے کیونکہ تقریباً آٹھ سال پہلے اس کی لانچنگ ہوئی تھی اس کے بعد اگر میں سیکنڈ پریسنٹ کی بات کروں جو کہ پریسنٹ 2 ہے تو پریسنٹ 2 بھی لیفٹ سائیڈ پہ ہی آتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ ہمارے پر پریسنٹ 2 کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر دو طرح کے ویلاز ہیں جو بہریہ ڈاؤن کراچی نے خود کنسٹرٹ کر کے دیئے تھے ایک قائد ویلہ اور ایک اقبال ویلہ قائد ویلہ جو ہیں وہ 200 سکائری آرٹس کے ہیں جبکہ اگر میں اقبال ویلاز کی بات کروں تو اقبال ویلاز 152 سکائری آرٹس کے ہیں اے بہریہ ڈاؤن کراچی نے خود کنسٹرٹ کر کے دیئے تھے اور یہاں پر کافی عبادی ہو چکی ہے اس ٹائم پہ اب اگر میں نیکسٹ رائٹ سائیڈ کی بات کروں تو ہماری رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ پریسنٹ 19 آ جاتا ہے جسٹ قائد ویلہ اور اقبال ویلاز کے جسٹ تھوڑا سا ہی آگے اپوزٹ پریسنٹ 19 ہے پریسنٹ 19 ایسا امجھ superstition 19 جو ہے وہ بہریہ کے اپارٹمنٹ کا پریسنٹ ہے اور ایدھر 2 ڈ 3 ڈ اور 4 ڈ کے آپارٹمنٹ کا موجود ہیں 2 ڈ کے جے گر میں بات کروں تو تو وہ 9 50 سکاری فیٹس 3 ڈ کے جے گر میں بات کروں تو 22 50 سکاری فیٹس اور 3 ڈ کے جے گر میں بات کروں تو 28 50 سکاری فیٹس کا یہ آپارٹمنٹ ہیں کافی بڑے آپارٹمنٹ ہیں تھری بیڈ اور فور بیڈ کے اچھا ٹو بیڈ کے جو ٹوٹل ٹاورز ہیں وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ٹوانٹی ٹو ٹاورز ہیں ابھی اس ٹائم تک پریشنڈ نائنٹین کے اندر اور اگر میں تھری بیڈ کی بات کروں تو تھری بیڈ کے صرف تین ہی ٹاورز ہیں اور اگر میں فور بیڈ کی بات کروں تو فور بیڈ کا صرف اور صرف ایک ٹاور ہے ابھی اس ٹائم پہ جو بیری ٹاؤن کراچی نے خود کنسٹرٹ کر کے لوگوں کو اس کا پوزیشن دیا اور لوگ ابھی سر رہائش اختیار کر چکے ہیں اگر میں اب پریشنٹ تھری کی طرف موو کر جاؤں تو پریشنٹ تھری کی اندر جو ہے وہ ٹو تھاؤنڈ اسکاری آرٹس کے پلوٹس موجود ہیں پریشنٹ تھری جو ہے وہ ٹو تھاؤنڈ اسکاری آرٹس پلوٹس پر مشتمل پریشنٹ ہے کافی بڑا پریشنٹ ہے کافی اچھا پریشنٹ ہے بڑے بڑے پلوٹس ہیں تھری کیونکہ یہ ٹو تھاؤنڈ اسکاری آرٹس اپروکشیمٹی فور کنال بنتا ہے اگر ہم کنال میں اس کا جو ہے وہ میجرمنٹ کریں تو فور کنال بنتا ہے تو کافی بڑے بڑے پلوٹس کا پریشنٹ ہے یہ اور تھیم پارک ہے بلکل قریب ہے یہ تھیم پارک ہے آپریشنل ہے تھیم پارک اور کافی بڑا تھیم پارک ہے یہ اس کے علاوہ اگر ہم اسی سے رائٹ سائٹ پہ اگر میں پریشنٹ تھری کے بعد کروں تھیم پارکے قریب تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ پریشنٹ ایٹین آ جاتا ہے پریشنٹ ایٹین جو ہے وہ بیسیکلی فارم ہاؤزز کا پریشنٹ ہے پریشنٹ ایٹین میں آزار گز بھی ہیں آزار گز کے پلوٹس بھی ہیں اور فارم ہاؤزز بھی ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں کہ پریشنٹ فور کی تو فور میں ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ پائیو ہنڈرڈ اسکاری آرٹس کے پلوٹس آ جاتے ہیں پریشنٹ فور بھی بہت اچھا پریشنٹ ہے جتنے بھی پلوٹس ہیں پریشنٹ فور کے اندر یہ سارے کے سارے فائیو ہنڈرڈ اسکاری آرٹس کے پلوٹس ہیں اور کافی اچھا پریشنٹ ہے اور تقریباً اس میں سولہ سترہ سو کے قریب پلوٹس ہیں اور کافی تیزی سے یہاں پر کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے اس کے قریب تر جو ہے وہ کمرشل ایریا آ جاتا ہے جو کہ میڈوے اے اور میڈوے بی کہلاتا ہے یہ ایریا ہے جتنا بھی آپ کو یہ ایریا نظر آ رہا ہے یہ میڈوے اے اور میڈوے بی کا ایریا ہے یہ جتنا بھی آپ کو سرکل میں ایریا نظر آ رہا ہے یہ میڈوے بی ہے اور اس سے پہلے جو یہ جو ایریا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ میڈوے اے ہے اور یہاں پر کافی زیادہ دنسٹرکشن ہوئی ہیں میڈوے اے اور میڈوے بی کے اندر کمرشل پلوٹس کے اوپر سباً اس کے بعد اگر میں بات کروں پریسنٹ سکس کی تو پریسنٹ سکس جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ 250 سکری آرٹز کا پریسنٹ آجاتا ہے پریسنٹ ون بھی دو Greetings کے ہریا؟ پریسنٹ سکس بھی دو ڈو ہفٹی جو گاہر؟ پریسنٹ سکسٹین پلچ کا خو patent تو یہ تین prodfit ہیں جو آرٹز کا پریسنٹ کے اوپر ہیں اور Vitamin جنہ میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ یہ مین جنہی وینیو چل رہا ہے تو اس کے مطابق جو ہے پہلا پریسنٹ جو مین جنہی گئے 250 سکری آرٹس کا وہ پریسنٹ 1 ہے اور دوسرا پریسنٹ جو ہے وہ 250 سکری آرٹس کا وہ پریسنٹ 16 ہے ٹھیک ہے یہ دو پریسنٹس ایسے ہیں جو کہ مین جنہی وینیو کے پریسنٹس ہیں آجا اس کے بعد اگر میں پریسنٹ 9 کی بات کروں تو یہ جو پریسنٹ ہے یہ بیسیکلی کافی بڑا پریسنٹ ہے یہ بیریہ ہیلز ہے یہ اس کو بیریہ ہیلز کا نام دیا گیا ہے کافی بڑا پریسنٹ ہے اس کے اندر پانسو گس کے پلوٹس ہیں ہزار گس کے پلوٹس ہیں اور دو ہزار گس کے پلوٹس ہیں لیکن ہزار گس ویسر ہے وہ بلکل گنتی کے پلوٹس ہیں بہت کم پولوٹس ہے اور جو پانسو گس کے لوč پلوٹس ہیں وہ کافی زیادہ پلوٹس ہیں اس کے اندر آب بیریہ ہیلز کے اندرھ پریسنٹ 9 اچھا اس کے بعد اگر میں بات کروں پریسنٹ 17 کے اندر پریسنٹ 17 جو ہے وہ میں جنہی وینیو کا پریسنٹ ہے یہ مین جنہی وینیو چل رہا ہے میں جنہی وینیو کے اوپر جو ہے یہ پریسنٹ لوکیٹیدھ اس کے اندر پانچ سو گز اور ہزار گز کے پلوٹس ہیں یہ پریسنٹ جو ہے وہ تھیم پارک سے بھی کافی زیادہ قریب ہے قریب ہی تھیم پارک ہے اس کے تو یہ تھیم پارک سے کافی زیادہ قریب ہے یہ پریسنٹ اس کے بعد اگر میں بات کروں آگے کی طرف اگر ہم موف کریں اب ہم تو آگے کی طرف ہمیں جو ملتا ہے وہ پریسنٹ سیون کی اگر میں بات کروں پریسنٹ سیون جو ہے وہ ون تھاؤدن اسکاریٹ پلوٹس کا پریسنٹ ہے اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کہ پریسنٹ سیون میں جتنے بھی پلوٹس ہیں وہ کون سے سائز کے ہیں تو جتنے بھی پلوٹس ہیں پریسنٹ سیون کے اckن ری harvested وہ سارے کے سارے ہزار گز کے پلوٹس ہیں اور یہ میں جیناisti فریسنٹ سکس بھی میں جینا بھر نہیں ہے پریسنٹ فور بھی میں جینا بنی کے لیلے لی seinen سیر پریسنٹس ہیں آج اب چاہ اس کے سامنے جو ہے وہ یہ جو ہمیں سرکل میں یہ نظر آ رہا ہے یہ بیسیکلی یہ بیریہ ہائٹس ہیں ٹوٹل ایٹ ٹاورز ہیں یہ یہ بھی اپارٹمنٹس کا پروجیکٹ ہے بیریہ ڈاؤن کراچی کے خود کا خود کا پروجیکٹ ہے یہ بیریہ ڈاؤن کراچی نے اس پر خود کنسٹرکشن کی ہے یہ کسی پرائیوٹ بیلڈر کا نہیں ہے اور اس میں مختلف ٹاورز ہیں ایٹ ٹاورز ہیں یہ ٹوٹلز یہ جو ہے وہ یہاں پر اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ کے حساب سے یہ اپارٹمنٹس ہیں ٹوٹل ایٹ ٹاورز ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں پریسنٹ ٹین کی تو پریسنٹ ٹین کے اندر جو ہے وہ پریسنٹ ٹین اے کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر ویلاس موجود ہیں یہ بھی مین جنہیں منیو کو پریسنٹ نہیں ہے اور دوسرکس کے ویلاس ہیں بیریہ ڈاؤن کراچی نے خود کنسٹرٹ کر کے دیئے تھے فورٹی نائن لیک روپیز اس کی افیشل اماؤنٹ تھی اور اگر میں کرنٹ رائز کی بات کروں تو اب اس ٹائم پہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک کروڑ پچانوے لاکھ سے لے کے دو کروڑ بیس لاکھ روپہ تک کیا کے پرائیس ہیں بھی در اس ٹائم آچھا اگر میں پریسنٹ ٹین بی کی بات کروں تو پریسنٹ ٹین بی جو ہے وہ پلوٹس پر مشتمل پریسنٹ ہے ون ٹونٹی فائیو گیری آرٹس کے پلوٹس یہاں پر موجود ہیں یہاں پر حیرت انگیس اور یہاں پر جو ہے یہ جو لوکیشن آپ کو نظر آ رہی جو میں نے مارک کی ہے یہاں پر ویلاس بھی موجود ہیں میری ڈاؤن کسٹرٹ کرتی ہیں لیکن ابھی تک اس کی کوئی اناؤسمنٹ نہیں ہوئی کافی عرصے سے جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ کسٹرٹڈ جو ہے وہ ریڈی پڑے ہوئے لیکن ابھی تک اس کی کوئی اناؤسمنٹ دیکھیں کہ بیری ڈاؤن کراچی کی طرف سے اس کے بعد اگر میں پیسنٹ ای اور ای اور ای اور بی کی بات کروں تو ای ای میں جو ہے وہ یہ بالکل ٹین اے کے سامنے ہیں ای 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 کے اندر جو ہے وہ دو ہنڈرڈ سکیری آرٹس کے ویلاس اور ون پھفٹی ٹو سکیری آرٹس کے ویلاس ہیں جبکہ ای 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 اگر میں بات کروں تو ای 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 بی کی اندر ون ٹونٹی فائی سکیری آرٹس کی پلاطز موجود ہے اور ون ٹونٹی ٹو سکیری آرٹس کی یہاں پر ویلاس موجود ہیں ای ای ون بی اندر اچھا اب میں اگر آلی بلوک کی طرف تو ای بلوک ایک آہ نامی گرامی پریسنٹ ہے میری ڈاؤن کراچی کا ایک آہ سکیری آرٹس کا پریسنٹ ہے یہ اس کی پاس میں لانچنگ ہوئی تھی اس کے برائز توz ہیں وہ میری ڈاؤن کراچی کی طرف سے تیس لاکھ روکی رکھی گئی تھی اچھا ایک ایسا پریسنٹ ہے جو کہ مینجین ایو پر بھی لگتا ہے دیکھیں یہ مینجین ایو ہے میں آپ کو دوبارہ ایک دفعہ دوبارہ گائیڈ کر دیتا ہوں یہ مینجین ایو چل رہا ہے اور یہ ایلی بلوک ہے ایلی بلوک جو ہے وہ وان ٹوانٹی فائو سکر یارٹس پلوٹس مجتمع پریسنٹ ہے ٹیٹی لیک روپیز میں فیری ڈاؤن کراچی نے یہ لانچ کیا تھا اور آپ سمجھ لیں کہ آج اگر میں اس کی کرنٹ ریٹ کی بات کروں تو تقریبا جو ہے یہ آراؤن سکسٹی سیفن سکسٹی ایٹ لیک روپیز سے سٹارٹنگ پریس ہے اس کی سکسٹی فائو لیک روپیز سے آپ سمجھ لیں اور آراؤن نائنٹی فائو لیک روپیز تک کے اس کے پلوٹس کے پرائز ہیں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی لوکیشن کے اوپر سائز اپنا چیٹیگری ہے کہ نہیں ہے پلوٹ ساری چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آچھا اس کے بعد اگر میں بلکل ایک چھوٹے سے پریسنٹ کی دروہ آپ کی نظر لوڑانا چاہتا ہوں یہ پریسنٹ ہے چھوٹا سا بلکل چھوٹا سا پریسنٹ ہے یہ بلکل یہ چھوٹا سا لیس شیپ کا یہ پریسنٹ ہے اگر میں اس کی بات کروں تو یہ جو پریسنٹ ہے یہ پریسنٹ فورٹین ہے اس میپ کے اوپر مینشن نہیں ہے لیکن یہ پریسنٹ فورٹین ہے اور یہ بھی مینجن ہے وینیو کا پریسنٹ ہے اور ون ٹونٹی فائیو سکری آٹس کے پلوٹس اس کے اندر موجود ہیں تقریباً ساڑھے چھے سو بانو ساتھ سو کے قریب اس کے یہاں پر پلوٹس موجود ہے آہ اچھا آہ یہ جو پریسنٹ فورٹین ہے یہ آہ میری ڈاؤن کراچی نے جو اس کی لانچنگ پرائس رکھی تھی وہ سترہ لاکھ پچیس ہزار روپے تھی آہ بیسی کے لئے بیلٹنگ کے ترور جو ہے وہ لوگوں کو سب کو ملا تھا تو اس کی جو پرائس رکھی گئی تھی وہ سترہ لاکھ پچیس ہزار روپے تھی جس کو اسٹالمنٹ کی صورت پر لوگوں نے جو ہے وہ آہ یہ آہ مختلف آہ اسٹالمنٹ کی صورت میں اس کی پیمنٹ کی تھی آچھا اس کے علاوہ آہ میں اگر پریسنٹ فیفٹین کی بات کروں توanto Belkul اس کے اوپر ہی جو ہے وہ پیسنٹ فیفٹین ہے گے پیسنٹ فیفٹین کی طرح یہ بھی چھوٹا سا پریسنٹ ہے نور یہ ہی افیشیل اماؤنٹ ہے اس کی بھی اس کے بعد اگر میں ففٹین اے اور ففٹین بی کی بات کروں ففٹین اے جو ہے وہ بسکلی رائٹ سائٹ میں یہاں تو ساتھ لکھا ہوئے لیکن یہ جو رائٹ والا ایریا ہے یہ ففٹین اے کیا ہے اور یہ جو آپ کو ایریا نظر آرہا ہے یہ ففٹین بی ہے یہ دو ایریاز ہے یہ یہاں پر بھی جو ہے ون پونٹی فائف سکری آٹس کے پلانٹس بھی جاں بھی اور خافی اچھا ڈیکشنٹ ہے یہ آہ پیفٹین اے اور فیفٹین بی بھی کیوں کہ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ یہ پریسٹ بھی سپریشنٹ ہے جو کے 100 fåل بی نہیں کچھو جائے تو مین جنہی وینیا کو ڈیچ کر رہا ہے یہ یہاں سے جا کے جو ہے وہ ادھر سے جا کے مینجینہ وینیا کو ٹچ کرتے آلخ ہو یہ مین جنہی وینیا کو waysン نہیں ہے لیکن یہ future میں جو ہے وہ جا کے مینینahl menu کو touch کر جائے گا یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اس کے بعد 15a 15B آجا 15b جو ہے وہ اس کی location جو ہے وہ یہ ہے اور ہائٹ تر location پر ففٹین بھی میں یہاں پر جتنے بھی plots ہیں وہ 125 journalist کے ہیں اور یہ تھوڑا سا جو area آپ کو یہ area نظر آ رہا ہے یہاں پر جو ہے وہ 500 سکیری آٹس کے پلوٹس موجود ہے آجائے اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جو یہ لائن نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بیسیکلی ایمینیو سیونٹین ہے ایمینیو سیونٹین بیسیکلی ایک روڈ کا نام ہے اور یہاں سے لے کے تقریباً یہاں تک آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بریج ہے جس کو ایمینیو سیونٹین بریج کہا جاتا ہے جس کو لندن بریج بھی کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بلکل اسی طرح کا جو ہے اس کا ڈیزائن ہے اور یہ مینجین ایمینیو چل رہا ہے یہ مینجین ایمینیو چل رہا ہے اچھا یہ تو یہ جو آپ کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مینجین ایمینیو سیونٹین بریج چل رہا ہے اس کے بعد جتنے بھی پریسنٹس ہیں اب اگر ہم ان کو ڈسکس کر لیں تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ مختلف قسم کے پریسنٹس آ جاتے ہیں آہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے آہ میں تھوڑا سا اس کو آہ کمپلیٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ آہ تو نیکس ویڈیو میں ہم نیکس پارٹ میں انشاءاللہ دوسرے پریسنٹس کو ڈسکس کر لیں گے لیکن ایک اوورویو آپ لوگو دے دیتا ہوں اوورویو اس طرح کہ یہ جتنا بھی ہمیں آہ آہ مارک کر کے دے رہا ہوں آپ کو ایریا جتنا بھی ہمیں ریمیننگ پریسنٹ جو نظر آ رہے ہمیں یہ جتنا بھی ایریا ہے آہ یہ جو ہے یہ اولڈ پریسنٹس کا ایریا ہے جتنا بھی ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اولڈ پریسنٹس کے ایریات ہیں پریسنٹس ہیں اور اس میں یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے بڑا ایریا یہ بیسکلی آہ گولف ہے آہ گولف کے اندر جو ہے وہ پانس سو ہزار دو ہزار ڈیفرنٹ قسم کے پریسنٹس موجود ہیں ڈیفرنٹ قسم کے پلوٹس موجود ہیں اور اس کے بعد جو آپ کو یہ ایریا نظر آ رہا ہے یہ جتنا بھی ایریا نظر آ رہا ہے یہ یہ اس میں زیادہ تر جو بلوٹس ہیں وہ ڈیفرنٹس کے سوائے اس کے یہ جو ٹیسنٹس ٹونٹی ٹور کا ایریا ہے اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹس کے پلوٹس موجود ہیں اور یہ مین جنہیں وینیو کا ہے اس سے اگر میں یہ مین جنہیں وینیو ہے اس سے اگر ہم آگے چلے جائیں تو پھر ہمارے پاس کرکٹ سٹیٹیم آ جاتا ہے اور یہ جو ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پورا سپورٹ سٹی کا ایریا ہے اس کے بعد اگر میں اس ایریا کی بات کروں یہ جو گرین میں نظر آ رہا ہے یہ جتنا بھی گرین والا ایریا ہے یہ بیسیکلی بہریہ پیراڈائز کا پروڈیکٹ ہے جو کہ بہریہ ڈاؤن نے سب سے اینڈ میں لانچ کیا تھا بہریہ پیراڈائز کا جو پروڈیکٹ ہے سب سے اینڈ میں لانچ کیا تھا یہاں پر ون ٹونٹی فائل سکری آرٹس کے پلوٹ نہیں ہیں یہاں پر صرف ٹو فیفٹی اور فائیو ہنڈ سکری آرٹس کے پلوٹس ہیں اچھا میرا خیال ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میں اپنی نیچ ویڈیو میں جو ہے انشاءاللہ ریمیننگ جو جو کچھ رہ گیا ہے وہ نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ضرور جلد اس کا جو پارٹ ٹو ہے وہ اپلوٹ کروں گا اس کو سمجھ لیجئے گا تاکہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو خود سمجھ آ جائے کہ انویسمنٹ ویڈیو میں کہاں کرنی چاہیے اور نیکس ویڈیو میں میں آپ لوگو بہت ساری چیزیں ایسی بھی بتاؤں گا کہ رہائش کے حساب سے آپ انویسمنٹ کہاں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ انویسمنٹ کے لحاظ سے کہ اگر آپ بائنگ کر رہے تو اپلوٹ کہاں پر جو ہے وہ خریدیں یہ ساری چیزوں میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوگی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا اپنا اپنے دوستوں اور استطاعوں اور گرد و نما کا خاص خیال رکھئے اللہ حافظ